بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کے چھوٹے ہوئے روزے کیسے رکھیں قضا روزے کیسے رکھیں خصوصا ہماری ماں اور بہنیں جن کو پیریٹس آتے ہیں حیث کا خون آتا ہے جس کی وجہ سے ان کے روزے قضا ہو جاتے ہیں یا بہت سارے مرد حضرات جو سفر میں ہوتے ہیں یا بیمار ہوتے ہیں ان کے روزے قضا ہو جاتے ہیں وہ لوگ اپنے روزے کی قضا کیسے کریں گے دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا شوال کے جو چھے روزے ہیں ان روزوں کو پہلے رکھنا ضروری ہے یا پہلے چھوٹے ہوئے روزے رکھنا ضروری ہے ان سوالات کے جوابات آپ کو اس کلپ میں انشاءاللہ ضرور حاصل ہوں گے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں جو آپ کے روزے قضا ہوئے ہیں جو چھوٹے ہیں ان روزوں کو آپ پہلے رکھیں شوال میں اس کے بعد چھے روزے رکھیں وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ زندگی اور موت کا پتہ نہیں لہذا جیسے ہی اللہ رب العزت نے آپ کو وقت دیا ہے آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ کے اوپر جو قضا ہے جو اللہ رب العزت کا قرض ہے اس کو آپ ادا کر دیں نماز کے متعلق ہے نا کہ جیسے ہی نماز یاد آئے فوراً اس نماز کی قضا کر لینا ضروری ہے اسی طریقے سے جیسے ہی آپ کو روزہ رکھنے کا وقت ملا ہے آپ فوراً اپنے قضا روزے رکھیں شوال کے مہینے کے جو چھے روزے ہیں وہ بعد میں رکھیں شوال میں ہی پہلے جو آپ کو چھوٹے ہوئے روزے ہیں پہلے وہ روزے رکھیں کیونکہ ان روزوں کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا ان روزوں کے بارے میں آپ سے پوچھ گچ ہوگی لیکن جو شوال کے چھے روزے اگر آپ نے نہیں بھی رکھے تو اس کے بارے میں آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا رمضان کے مہینے میں ہم اتنے روزے رکھ چکے ہوتے ہیں لہذا کوئی مشکل نہیں ہے کہ شوال کے چھ روزے بھی رکھ لیں اور قضاء کے جو پانچ سات روزے چھوٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ روزے بھی ہم رکھ لیں لہذا کوشش یہ کرنی ہے کہ پہلے قضاء روزے رکھیں جو ہمارے چھوٹے ہوئے روزے وہ رکھیں اس کے بعد شوال کے چھ روزے رکھیں شوال کے چھ روزے شوال کے مہینے میں ہی رکھیں گے اسی کے اندر رکھنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے قضاء روزے نہیں رکھے اور شوال کے چھے روزے رکھ لیے تو کیا ان چھے روزوں کا سواب ملے گا یا نہیں ملے گا بلکل ملے گا ضرور ملے گا لیکن افضل طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ قضا روزے رکھیں اس کے بعد شوال کے روزے رکھیں نیت کیسے کریں تو نیت دل کے رادے کا نام ہے آپ نے سہری کھائے سہری میں آپ نے نیت کر لی کہ میں قضا روزے کی نیت کرتا ہوں یا یہ کہہ دیا کہ میں شوال کے چھے روزے ان روزوں کے میں نیت کر رہا ہوں تو اس طریقے سے آپ جو ہیں وہ روزے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ایک رمضان کے مہینے میں تو آپ کو سہر اور افطار کا وقت پتا ہوتا ہے کیونکہ مساجد سے اعلانات ہوتے ہیں لیکن نورملی آپ کو جب عام دنوں کے اندر مساجد سے اعلانات نہیں ہوتے افطار کے لیے الارم نہیں بجایا جاتا یا افطار کے لیے بولا نہیں جاتا آپ کو یا سہری کے لیے آپ کو بتائیں نہیں جاتا کہ وقت آپ کا مکمل ہو گیا تو اس صورت میں آپ کیا کریں تو اس صورت کے اندر طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک دائمی جنتری لے لیں دائمی جنتری پانس آت روپے کے آپ کے کسی دینی بھوک سٹور سے ملے گی وہاں سے آپ دائمی جنتری لے لیں اس کے اندر آپ تاریخ کے مطابق آپ جو ہے ختم سہری وغیرہ دیکھنے اور اس کے ذریعے جو ہے آپ افطار اور سہری کر لے کریں سہری کے اندر جو ہے چار پانچ منٹ احتیاط کریں پہلے سہری ختم کریں اور افطار میں جو ہے وہ چار پانچ منٹ یا کم سے کم دو منٹ جو ہے وہ احتیاط کریں وہ بعد میں افطار کریں اس طریقے سے کریں یا ایسی صورت نہیں بن پا رہی ہے تو آپ جو ہے آپ کے علاقے میں جو مسجد ہے یا مدرسہ ہے وہاں کے امام صاحب یا وہاں کے جو علماء ہوتے ہیں ان سے جا کر کے آپ جو ہے پوچھ لیں کہ کیا وقت چل رہا ہے آج کل اور ان سے جو ہے وہ پوری لسٹ لینے پورے مہینے کی جتنے دن آپ روزہ رکھیں گے اور اس طریقے سے جو ہے آپ سے دیا اور افطار کر لیا کریں امید ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ واضح اور کلیر ہو گیا ہوگا اس ویڈیو کو اپنے دوست اہباب وعیز اقربہ اور اشتداروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان تک بھی صحیح معلومات پہنچ سکیں ہمارے چینل افطر ویزن کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ہر مفید معلومات آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں دعاوں کی درخواست ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ